آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تصفف کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے جیسے ہمارا علمان ہے قرآن و حدیث کی روشنی ہے آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ تصفف کا قرآن و حدیث کے ساتھ اس طرح کا اہرہ تعلق ہے جب کسی چیز کے مقام اور ملتبے میں مدارش ہوئے تو دین کو سمجھنے کے جو مدارش ہیں ان میں جو عالی درجہ ہے وہ تصفف کا دین کو سمجھنے کا عالی درجہ ہے وہ تصفف کا اسی لئے میں نے حدیث بات آپ کے سامنے کی رابط کی ہے جس کا تجربہ میں آپ کے حدود میں عزت کرتا ہوں کتاب الی ایمان مشکات شریف کتاب الی ایمان پہلی فصل پہلی فصل ہے پہلی پہلی فصل ہے سید راہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس فصل کو کیسے ہو ساتھا تھا وہ فرماتے ہیں بین عبا نانعندہ سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آجا ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے ذات یومین ایک دن ایک دن ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے اچانک ہم پہ ایک مرد نے طلوب دیا یعنی ایک آدمی آئے ایک بندہ آئے ایک رجل آئے رجل آدمی کو کہتے ہیں اور رجل اور اٹھ رجل بڑھ فرق ہے اٹھ رجل کسی خاص بندے کو کہتے ہیں معین بندے کو کہتے ہیں کہ فلا آدمی آئے اور رجل کا مطلب کہ کوئی آدمی آئے وہ آدمی بھی تھا اور کوئی تھا اس کی کیفیت کیا تھی کس طرح کا وہ آدمی تھا ورد فاروق کے آدم جزیر اللہ تعالیٰ اللہ کو کہتے ہیں شدید و بیعا ذل صیاب اس کے کپڑے انتہائی سفید ہیں اس کے کپڑے انتہائی سفید ہیں شدید و بیاز سیاہ کپڑے انتہائی سفید ہیں اور شدید و سواد شارع بعد اس کے انتہائی سیاہ اس پہ سفر کے کوئی آثار نہیں نظر آنے کہ دور سے جو آدمی چل کر آیا ہوتا ہے اس پہ تھکن ہوتی ہے اس پہ دلت و غبار ہوتا ہے اس کے چہرے پہ سفر کی کوئی تھکاوت محسوس ہوتی ہے ایسی بات نہیں تھا وَلَا يَارِفُهُ مِنَّا آَغُونَ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں یہ دو باتیں ہوتی ہیں اگر کوئی دور سے آیا ہوتا ہے اس پہ سفر کے اثرات ہوتے ہیں اور اگر کریم کے رہنے والا ہو محلے دار ہو تو کوئی نے کوئی اس کو جانتا ہے تو نہ اس پہ کوئی سفر کے آثار تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھے ایک بات تو یہاں قابل ہے کہ یہاں حضرت سے ایک نا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقی صحابہ اکرام سے یہ سوال نہیں کیا کہ میں تو اس کو نہیں جانتا کیا تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے آپ نے یہ نہیں سوال کیا اس کے باوجود سب لوگوں کے دل کی بات آپ نے جان لی کہ جیسے میں اس کو نہیں جانتا ان سب صحابہ اکرام نصیف کو کوئی نہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا حالانکہ ہم نے پوچھا نہیں ہے کسی کہ میں تو نہیں جانتا تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ایک ایک سے پوچھتے اور پھر فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا یعنی حضور حضرت سیدہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اور حضور کی نگاہ سے فیض حاصل کرنے والے ان کے دل ان کا اندر اتنا روشن تھا کہ وہ سب لوگوں کے دلوں کی بات کو سمجھتے تھے حتی جو جب وہ آدمی آیا تو آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اتا جالسا الان نبی صلی اللہ وہ حضور کے پاس بیٹھ گیا وہ آنے والا شخص پھر کیا کیا فَأَسْنَدَا رُبَّتَئِهِ اِلَا رُبَّتَئِهِ اپنے دونوں گھٹنے متوجہ کر دیئے کس کی طرف حضور کے گھٹنوں کی طرف ایک بات تو یہ کی اس آنے والے نے کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کی طرف متوجہ کر دیئے اس کے بعد کیا کہ وَوَوَضَا قَفَئِهِ عَلَا فَقْضَيهِ اور اپنے دونوں ہکھیلیاں اپنی دونوں رانوں کے اُن پر رکھ دیئے جیسے ہم نماز میں بیٹھ گئے ہیں ویسے بیٹھ گیا وَقَالَ ویسے بیٹھ کے کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ اَخْبِرْنِ اَنِ الْإِسْلَامِ مجھے بتاؤ اسلام کس کو کہتا ہے یہ بتاؤ اسلام کس کو کہتا ہے حضور نے فرمایا الْإِسْلَامُ اَمْتَشْهَدَ اللَّهِ الْاَهِ الْلَاللَّهِ اسلام یہ ہے کہ تُو یہ گوازی دے کہ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں فَأَنَّ مُحَمَّدَ النَّسُورُ اللَّهِ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُوتِ الزَّقَاةَ وَتَصْمَ رَمْدَانِ وَتَحُجَّدْ بَيْتَ اور تُو نماز کو قائم کر زکاة کو ادا کر رمضان صیف کے روزے رکھ ہنچے بیت اللہ کر اگر تُو استطاع رکھتا ہو اگر تیری طاقت وہ حج کر کہا اللہ صدق تا اس آنے والے شخص نے جب یہ سنا تو کہا صدق تا حضور آپ نے سچ فرمائے فاجب نہ لہو حضرت فارغ کی حضرت فرماتے ہیں ہم نے تاجب ہوا یا سالو روح و یا صدقو ہوا سوال بھی کرتا ہے یا تصدیق بھی کرتا ہے